آج ایم سی ڈی سے جڑے ہوئے ایک بہت ہی مہتفون وشے پر کچھ جانکاریاں کچھ سوچنا ہے آپ لوگوں کو دینی تھی اس لحاظ سے مکٹھا ہوئے یہ دلی میں آپ کو کسی سے چھپا نہیں ہے کہ بجے پی شاسد ایم سی ڈی نے صاف صفائی کے مسئلے پر گلیوں کے مسئلے پر ہر مسئلے پر رسٹا چار کے کارلن ایم سی ڈی کو دلی کو بیک فوٹ پر رکھا ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس کچھ جانکاریاں ایسی آئیں جس سے یہ بات اور ستھاپیت ہو جاتی ہے کہ کیسے دھیرے دھیرے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے ایم سی ڈی کا پیسہ چوسا جنتہ کے حق میں لگنے والا پیسہ لوٹا اور اپنی جیب گرم کی اور اس بات کو ستھاپیت کرنے کے لیے سابت کرنے کے لیے آج ہم آپ کو پریابت پرمان بھی دیں گے ایم سی ڈی سے جڑی ہوئی پچھلی پترکار وارتاؤں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایم سی ڈی میں کئی طرح کے گھوٹالے ہوتے رہے ہیں سالری گھوٹالہ ان میں سے ایک تھا جس میں دلوے سرکار نے تنخواہ تو دی ایم سی ڈی کو لیکن ایم سی ڈی نے پھر وہ تنخواہ واپس صفائی کرمچاریوں کو لے دی اسی پرکار کا ایک گھوٹالہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا پہلے وہ تھا پینشن گھوٹالہ پینشن گھوٹالہ دلی کے اندر بہت بڑا گھوٹالہ ہے دس سال سے ایم سی ڈی کو بی جے پی چلا رہی ہے لگ بھگ سوہ دو سو دھائی سو کروڑ روپے کے آس پاس پرتی برش یہ تینوں ایم سی ڈیز پینشن ریلیس کرتی ہیں الگ الگ ویل پیر سکیمز میں اوسطن ساڑھے سات سو پینشن پرتی وارڈ اللوٹڈ ہیں دلی کے اندر ایک سو بہتر وارڈ ہیں دو سو بہتر وارڈ ہیں اور ان دو سو بہتر وارڈوں کے ذریعے یہ پینشن جو ہے ڈسپرس ہوتی ہیں ایک ایسی جانکاری آئی ہے سامنے کہ ہم سب اچمبیت ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا دلی بیدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش ماننی ابھیجندر گپتا جیسے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں ان کی پتنی جو روہنی زون کے اپنے وارڈ سے پارشد بھی ہیں ان کے اوپر کوئی آروپ ہم نہیں لگا رہے ہیں سی آئی سی کا آرڈر آیا ہے جس میں ان کو سیدھا سیدھا انڈائٹ کیا گیا ہے اس برشتہ چار کے لیے اس غلطی کے لیے اور میرے پاس یہ سی آئی سی کے آرڈر کی کاپی ہے جو آپ کو دے دی جائے گی اور اس سی آئی سی کے اس آرڈر کی کاپی کے آخری انش میں جو سی آئی سی کے نیڑے ہیں ان کے ادکار شطر کے انترگت ان نیڑےوں کا بھی ذکر ہے جسے میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھ کے سناوں گا اس کی پہلے موٹا موٹا پورا مسئلہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں مسئلہ کیا ہے ایک ناغرک نے پینشن کے لیے اپلائی کیا وردہ پینشن کے لیے فارم بھنا اس فارم کو شوبہ ویجندر جی نے اپروو کیا اور اس کو پینشن دینا شروع کیا تین مہینے تک پینشن ملی کنی کارنوں سے جب وہ پینشن رکھی تو جس کو یہ پینشن دی جا رہی تھی ان کے پتی نے چرنجیت سنگھ بھاٹیا جی نے کمپلین کیا اپلائی لگائی کہ میری پینشن کیوں نہیں مل رہی ہے اور تب اس پورے ماملے کے پیچھے کا جو جھوٹ ہے جو بھرشتہ چار ہے جو ماننی بھجندر گھپتا جی کی دھرم پتنی شریمتی شوبھائی بھجندر جی دوارا کیا جا رہا تھا وہ سامنے آیا بھرشتہ چار کیا تھا بھرشتہ چار یہ تھا کہ جس کو پینشن دی جا رہی تھی ان کے خود کی ماں سکھ آئے انہوں نے پینشن والے فارم میں بھی لکھ رکھا تھا ستائیس ہزار روپے پردی مار دراصل وہ مہیلہ آشرتہ تھی اپنے پتی پہ جو بینک کے ایک ریٹائر کروچاری تھے ان کی خود کی طرف جو پینشن آ رہی تھی وہ ستائیس ہٹائیس ہزار تیس ضربے کے آس پاس آ رہی ہے اور یہ جانکاری اس میں لکھی گئی ہے سی آئی سی نے اس پورے مسئلہ کی پرتال کرنے کے بعد شوبھائی بھجندر جی کو صاف صاف دوشی پایا ذمہ دار پایا اور اپنے آرڈر کی کاپی کے آخری میں کچھ ڈیسیزنس لیئے ہیں جس میں بہت ہی حتپرب کرنے والے تو نہیں لیکن بہت ہی سکھ ٹپڑیاں کی ہیں کہا ہے کی کہا ہے کی exercising its power under section 98 the commission requires various public authorities to initiate necessary steps as follows a as three mcd's are autonomous bodies governed by democratically elected representatives the commission requires the office of lg of delhi to take necessary remedial measures to ensure strict compliance of eligibility norms in sanctioning pensions lg office کو کہا کی mc ڈی کے اندر سے جو pensionیں دی جا رہی ہیں ان کے جو norms ہیں آپ یہ سنشت کریں کہ اس کو adhere کیا جا رہا اس کا compliance ہو رہا ہے lg office کو یہ بھی کہا گیا کہ ایک آپ comprehensive note بنائیں mc ڈی دوارہ دی جا رہی ان pensions کے payments کے اوپر وہ بتائیں کہ وہ کیا ہے اور اس کا verification کرنے کے بعد جو بھی eligible نہیں ہیں pension لینے کے حق دار نہیں ہیں ان کو کٹیں آپ تیسرا کہا کہ تینوں mc ڈی کو ایک عادیش دیا اور کہا کہ آپ اپنی official website پر pension کی eligibility سے جڑے ہوئے notes پسٹ کر کے لکھ کے رکھے وہاں پہ لٹکائیں اس کے بعد چوتھا کہا کہ municipal counselors اپنے راجنیتک ڈل اپنے میئرز کو سب کو accountable مانے وہ خود بھی accountable ہیں answerable ہیں public کے پتی ان کے میئرز بھی ان کی political parties بھی جس سے وہ سمبندیت ہیں اور اس پرکار سے جواب دہی بنتی ہے ہر کاؤنسلر کی ایک ایک پینشن کے اوپر اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا چونکہ یہ مسئلہ north mc ڈی کا تھا تو اس میں commission نے کہا کہ the commission requires honorable mayor of north daily municipal corporation to find out how many pensions were granted on recommendations of area municipal counselors in violation of eligibility norms آپ بتا کریں آپ بتا کریں کہ اور کتنی ایسی پینشنیں ہیں جو eligibility norms کو ڈھتا بتا کر اس علاقے کے کاؤنسلروں دوارہ دی گئی ہیں اور ان کو روکنے کے ضروری قدم آپ جل سے جل اٹھائیں کیونکہ ان کے ذریعے پبلک فنڈ کا ڈرینیج ہو رہا ہے اس کے بعد اس پرٹکولر مسئلے میں شو بھا جی کو کہا گیا کہ the commission requires the honorable area municipal councillor mrs شو بھا بیجندر to explain her political party the mayor and her voters in general along with a copy of such explanation to this commission why an eligible applicant was recommended for the pension in glaring violation of income norms and to ensure the people that ineligible candidates would not be recommended in future such incidents should lead to reduced systems to make representative of people including area municipal counselors or legislators to be brought under the ambit of transparency law to make them accountable and answerable to the people आखिरी मैं यहीं भी कहा कि यह भी सुनिश्चिट किया जाए कि ineligible लोगों को जो pensionें दी जा रही है वो बंद हो जिनको दी जा चुकी हैं उनकें और उनके से pensionें जो दी गई हैं वो रिकवर की जाए रिकवरी के बाद جنہی لوگوں کے ریکمینڈیشنز پر یہ پینشنز دی گئی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ہمارا ماننی بیندر گکتا جی سے ہمارے کچھ سوال ہیں پانچ سوال ہیں جس کو ہم آپ لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہیں یہ سوال میں آپ کے سامنے پڑھوں اس کے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک مسئلہ جس میں سپسٹ CIC کے سٹکچرز آئے ہوئے ہیں یہ ایک مسئلہ نہیں ہے ایسے بہت سارے معاملے اس میں دلی کے اندر ہیں جس میں بھارتی انتہا پارٹی کے پارشت پھرجی پینشنیں بنوا کر جنتہ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں برشتہ چار کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا ایک مسئلہ بھاجپا کے پارشت پالن میں علاقے کے جس کے بارے میں اوہ ڈیٹیلز ہماری بیدھائی کا اس شدر سے بھاؤنا گوڑ جی دیں گی لگ بگ چھے سارے چھے سو پھرجی پینشنیں بنوانے گاؤں کی اپایا روک ڈی ٹی وی نے کچھ ایک مہینے پہلے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سٹرنگ آپریشن کر کے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا تھا ہمارے ہی کاغذات کے اوپر ہمارے ہی پارٹی کے کارکرتا کے کاغذات کے اوپر وہ شو کیا گیا تھا پون راٹھی نام ہے ان پارشت کا جیسے ہی پتا چلا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے آپ آدھاپی میں بہت ساری پینشنیں کٹوائی گئیں کیا کیا گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دلی میں یہ ہو رہا اور اس لحاظ سے یہ مسئلہ بہت گمبیر ہو جاتا ہے دس ورشوں سے بھارتی ہنٹا پارٹی ساشن میں ہے مصیڈی چلا رہی ہے دھائی سو کروڑ پر پرتیور دیے جا رہے ہیں اس لحاظ سے لگ بک دھائی ہزار کروڑ اوپے پبلک فنڈ کے ڈرینیج کا یہ پورا پورا ماملہ ہے دلی کے اندر بہت گمبیر بات اور اس پرسٹ بھومی میں پات سوال ہم بھارتی ہنٹا پارٹی سے بھیجندر گپتا جی سے کرنا چاہیں گے پہلا تو یہ کی بھی پکش کہنیتا مانی بھیجندر گپتا جی کیا اپنے شبدوں میں سی آئی سی کے اس آرڈر کی پرسٹ بھومی میں اس پینشن گھٹالے میں اپنی پتنی شریمتی شوہ بھیجندر جی کے رول کو سپسٹ کریں گے جیدر ویدر دلی دی شروعی شوہ بھیجندر گپتا پرسٹ گھٹالے میں اس پینشن گرگر کیا رول ہے اور پینشن گرگر گپتا پینشن گھٹالے میں مجم Philluہ بھیجندر ہوگا ہے پینشن گھٹالے میں سریمتی پینشن گھٹالے میں گھوٹالے میں اس کی نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے اسطفہ دیں گے اپنے پچ سے اور چونکہ ان کی پارٹی راجنیتک شوچتا کی بات کرتی ہے چال چہرے کی بات کرتی ہے تو کیا وہ خود اس پورے مسئلے کے انکوائری کی جانچ کی مان کریں گے تیسرا سوال جن پرتنیدی تو شریمتی شو بھا ویجندر جی بھی ہے اس گھوٹالے میں چونکہ سیدھے سیدھے ان کا نام آیا ہے سابط ہو چکا ہے کہ اس برشتہ چار میں ان کا رول ہے کیا وہ اپنے پد سے نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے اس گھوٹالے کی استفعہ دیں گی چوتھا سوال کہ اگر مسٹر ویجندر گپتہ شریمتی شو بھا ویجندر جی اور بھارتی جنتہ پارٹی اس پورے پرکڑ میں اگر استفعہ نہیں دلوا پاتی ہے ویجندر گپتہ جی سے اور شبہ ویجندر جی سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی ماننی موڈی جی سے پوچھنا چاہیں گے کیا اس برشتہ چار کے ماملے پر بھی وہ چپی سا دیں گے یا وہ ویجندر گپتہ جی کو اور شبہ ویجندر جی کو برشتہ چار کے اس ماملے میں آکنٹ ڈوبے ہونے کی وجہ سے ان کو برخاص کریں گے یا نہیں اور پانچنی بات کہ اگر یہ چاروں نہیں ہوتے ہیں تو عام آدمی پارٹی اس پورے پرکڑ میں قانونی سلاحہ لے گی کوڑ کا دروازہ کھٹ کٹائے گی لیکن یہ ضرور سنشید کرے گی کہ جو دھائی ہزار کروڑ ڈوبے کے پبلک پند کے ڈرینیج کی جو بات ہے اس کو روکا جائے اور اس میں جو فنڈ ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے اس کو ریکاور کیا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے کیونکہ ڈرینیج تو ہو رہا ہے پبلک فنڈ اور ایسا بھاجپا کے خود کے نیتہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کودے کچھلے کی سام سفائی کے مسئلے میں بھاجپا کے نیتہ صدن چندولیہ جی نے آروپ لگایا ربندر گپتہ کے اوپر ربندر گپتہ نے ان آروپوں سے انکار کرنے کی بجا آروپ لگا دیا ستی شپادیا کے اوپر نتیجہ کیا بھدیدر گپتہ جی میئر نہیں ہے پورو میئر کسی نے بھرشتہ چار نہیں ہوا ایسا نہیں کہا بھرشتہ چار تو ہوا لیکن سب ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے رہے گئے تو پورے دو سو بھتر وارڈوں میں جہاں باجپا اور کانگریس کے پارچد ہیں یہ پینچن گھوٹالا ہوا ہے اس کے پرماڑ آ چکے ہیں ویپ کے لوگ انوال ہیں اس کے بھی پرماڑ آ چکے ہیں پالن مالا جو گھوٹالا ہے اس میں بھرشتہ چار کا کیا ستر ہے اس بارے میں آپ کو بھانا گورجی بٹیں گے دیکھیں میں بھابنا گورج پالن سے ہی سمیہ بیدھائک ہوں میرے اپنی وارڈ کے اندر میرے اپنی ویدھان سبھا کے اندر چار وارڈ ہیں اور لگ بھگ چاروں وارڈ پینچن گھوٹالے کے اندر لپت ہیں بری طریقے سے اور ایک بہت بڑا فرضی وارڈا جو پالن ویدھان سبھا کے وارڈ نمبر 148 جس کا نام مدھو ویہار ہے ڈی ٹی وی نے آج سے مہینہ دو مہینہ پہلے ایک سٹنگ آپریشن کے جریے ان ساری چیزوں کو باہر لاکر کے جنتہ کے بیچ میں رکھا تھا اور شاید وہ چیزیں سامنے آنے کے بعد میں کچھ ایک پینچنز وہاں سے کٹائی گئی کٹی گئی ہیں ہٹائی گئی ہیں لیکن پینچنز کو کٹنا اپنے آپ میں اس کا کوئی اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے کہ جو پینچن بنی تھی اس کو کٹ دیا گیا وہ پینچن کیسے بنی وہ پینچن کیوں بنی ان پینچن کو بنانے کے پیچھے کیا نیت تھی ایسے بہت سارے کوششن مارک لکر کے کوششنز ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی میرے وارڈ نمبر 148 جس وارڈ کا نام مدھو ویہار ہے وہاں کے پارشد پون راٹھی جی نے لگ بک ساڑے چھے سو پینچنز وہ کیول ایک فرضی وارڈا ہے وہ پینچنز دینے کے نام کے اوپر ایک گریب ویکتی ایک نیراشریت ویکتی ایک ویدوہ مہیلا جن کو صحیح مائنے میں سرکاری طور کے اوپر سہیوگ راشی دی جاتی ہے وہ نہ دیکھے ایک بہت بڑا فرضی وارڈا کیا ہوا ہے دیکھئے پارشد کے سویم کے دفتر کے نام کے اوپر لگ بک تین پینچن بنی ہوئی ہے مدوویہار کے وارڈ ادھیاکش جس کا نام پردیب دھاما ہے ان کے سویم کے پریوار کے سدسیے ایسے گیارہ سدسیے ہیں جو پینچن لے رہی ہیں پردیب دھاما جو منڈل ادھیاکش ہیں ان کی ماں پینچن لے رہی ہیں ان کی پتری پینچن لے رہی ہیں ان کے بھائی کی میسس پینچن لے رہی ہیں ان کے بھائی پینچن لے رہے تھے جو اب سورگواسی ہو گئے ہیں ان کے ماما کے بچے چاچا کے بچے ایسے کل ملا جلا کر کے ایک ہی ایڈرس کے اوپر گیارہ پینچنز لگی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پارشد کے دو دفتر مدوویہار وارڈ کے اندر ہیں دونوں وارڈ کے دفتر کے ایڈرس کے اوپر لگ بگ تین اور پانچ کی سنکھیا میں پینچنز بنی ہوئی ہیں ایک مہیلا جس کا نام نیتو سنگھ ہے پتی کا نام کمل سنگھ ہے سینئر سیٹیزن کی پینچن لے رہی ہیں اور مجھے جانکاری ہے ہمارے پترکار بندو بہت سمجھدار ہیں سینئر سیٹیزن کو پینچن دینے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے جن کے عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے چھتیس سال کی مہیلا جس کا نام نیتو سنگھ ہے وائف آف کمل سنگھ ان کو پینچن دے رہے ہیں ہمارے پارشد مہودے یہ اپنے آپ میں سیدھا سیدھا فرضی وارڈا ہے اس کا مطلب آپ کی ووٹر آئیڈی کارڈ کے ساتھ میں چھیڑا کھانی ہوئی ہے آپ کے آدھار کارڈ کے ساتھ میں چھیڑا کھانی ہوئی ہے اور یہ جان جان کر کے سیدھے طریقے سے ان کی نیت کو ساپ کرتا ہے کہ فرضی وارڈے کے اندر کےول وہ مہیلا شامل نہیں ہے وہ سویم پارشد شامل ہے جس نے اس کے اس فارم کے اوپر سائن کیے ہیں اس کے بعد میں اجمیر سنگھ نام کا ویکتی جو سرکاری نوکری کر رہا ہے اور سرکاری نوکری میں ابھی ہے اس کی پتنی پینشن لینے کا کارے کر رہی ہے اس کے بعد میں پارشد کے گھر کا ایڈرس جی دو سو بیس وشواس پارک کے نام کے اوپر ایڈرس ہے آفیس کا ایڈرس کے ایک سو ستاسی کے نام کے اوپر فرجی پینشنز بنی ہوئی ہے ایک ہی پریوار کے چھے سلسیہ پینشن لے رہی ہیں جن کا نام کمل نیتو سنگھ درگا پرشاد اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ایک چیز اور میں میڈیا کے مادیم سے بتانا چاہوں گی ایسے کچھ لوگ بھی پینشنز لے رہی ہیں جو آئی ٹی آر بھرتے ہیں جو اپنے آپ میں سرکار کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم شکشم ہیں ایک اچھی خاصی تنکھا ہم لے رہی ہیں اور سرکار کو اس تنکھا کے بدلے میں آئی ٹی آر کے روپ میں اپنا کچھ پیسہ بھی وہ سرکار کو جمع کرواتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو پینشن کی اوشکتہ ہے لیکن ایسے ویکتی بھی ویکتیوں کو بھی ہمارے پارشد مہودے پینشن دے رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دیکھیں پارلم وارڈ کے اندر پینشن اس کو ملنی چاہیے جو وارڈ نمبر ایک سو اڑتالیس میں رہتا ہے اور پورے ویدھان سبھا کو ہم نے چار ٹکڑوں میں باتا ہے چار ٹکڑوں کے چار وارڈ بنے ہیں اور چاروں وارڈوں کے اپنے اپنے پارشد ہیں کانون کے تحت جو جس ایڈیے میں رہتا ہے اسی پارشد سے پینشن لینے کا حق دار ہے لیکن دھاسا کا ویکتی پارلم کے ایک سو اڑتالیس نمبر وارڈ سے پینشن لیتا ہے فرید آباد رہنے والا ویکتی پارلم کے ایک سو اڑتالیس نمبر وارڈ سے پینشن لیتا ہے اور سیدھا سیدھا اس کا پارشد اس کو پینشن دیتا ہے تو میرا صرف اس میڈیا کے مادھیم سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ فرضی وارڈا کےول پارلم ویدھان سبھا میں نہیں ہے دو سو بیاسی وارڈ ہے آپ کسی بھی وارڈ کے کسی بھی پینشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے آپ کو ایک بہت بڑا فرضی وارڈ ملے گا سیدھا سیدھا یہ پیسہ جو گریب لوگوں کے پاس جانا چاہیے صحیح معنی میں جن ویدھاؤں کو سرکاری ساہتہ ملنی چاہیے نیراشرک لوگوں کو یہ سایوگ ملنا چاہیے جو لوگ سینئر سیٹیزن ہیں اور حق دار ہیں اس پینشن کے ان کو یہ پینشن ملنی چاہیے وہ پیسہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا اور یہ ایک بہت بڑا فرضی وارڈ ہے اور میرا نیویدن ہے وہ لوگ جو ان لوگوں کے ٹھیکے دار بنے ہوئے بیٹھے ہیں جن لوگوں کی ناک کے نیچے اتنا بڑا فرضی وارڈ ہو رہا ہے وہ جرا جاگے اور دیکھے کہ ان کے بنائی ہوئے پارشت جو ہے وہ بیجے پی کی ہیں یا کانگریس کے ہیں کس طرح کا فرضی وارڈ وہ اپنی ناک کے نیچے کر رہی ہیں بہت بہت ہنے بات سی آئی سی نے ایک چیز جو آپ لوگوں کو بتانی رہ گئی تھی سی آئی سی نے اپنے ڈی سیزن میں یہ پوائنٹ نمبر ای ہے اس میں کہا ہے کہ جو the commission requires the honorable mayor of nor daily municipal corporation to find out how many pensions were granted on recommendations of area municipal counselors in violation of eligibility norms of income and initiate necessary steps to stop of this drainage of funds and to recover the money from ineligible candidates like appellants wife plus or from the area municipal counselors اگر غلط پایا جاتا ہے تو جہاں جہاں pensionیں غلط دی گئی ہیں ان سے recover کیا جائے نہیں تو جس counselor کے recommendation پہ دیا گیا ہے ان سے یہ وصول کیا جائے یہاں پہ دو دو بار تین کارڈ pension '